بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں سولہ سبتمبر بدھ کے روز یعنی آج کے دن حکومت نے جوائنٹ سیشن کے ذریعے پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن ہوا اس سے ایف ایٹی ایف سے ریلیٹڈ تینوں بل جو ہیں وہ پاس کروا لیے ہیں یہ بل جو ہیں اس کے حق میں دو سو ووٹ پڑے جبکہ اس کی بخالفت میں ایک سو نوے ووٹ پڑے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بل کیا ہیں اور ایف ایٹی ایف سے ریلیٹڈ یہ جو بل تھے کیوں ضروری تھے اس حوالے سے حکومت اس سے پہلے کیا کچھ کر چکی ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچیس اگرس کو اپوزیشن نے جو پہلے دو بل پیش کیے گئے تھے ان کو مسترد کروا دیا تھا اور اس کی جو ریزن وہاں پہ سینٹ کے اندر جو بتائی تھی اپوزیشن نے وہ یہ تھی کہ ان کے جو لیڈران ہیں وہ ان معاملات میں فسر ہوئے ہیں اور این آر او لینے کی کوشش کی جا رہی تھی کیونکہ ان کے جو لیڈران ہیں وہ منی لانڈرنگ اور اس کے علاوہ جو ٹیرر فینانسنگ ہے اس میں بھی ان کا نام آ رہا تھا جس میں آصف علی زرداری ہے ان پہ بھی کیسز ہیں فیک اکاؤنٹس کے ذریعے اس کے علاوہ شہباز شریف ہیں ان پہ بھی کیسز ہیں نواز شریف کے اوپر بھی اس طرح کے کافی کیسز ہیں اور باقی بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر اس طرح کے کیسز تھے تو اپوزیشن کے جتنی بھی جماعتیں تھیں اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی جمعیت علماء اسلام شامل تھی اس کے علاوہ مسلم دیگنون اور پیپرس پارٹی تو دو بڑی جماعتیں تھی تو سب نے مل جل کر جوے وہ بل تھے وہ چھبیس اگست جو تھی پچیس اگست اس دن جو ہے ان کو مسترد کروا دیا تھا اس کے بعد حکومت نے پندرہ سپتمبر کو ایک اور بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا اور یہ جو بل تھا یہ انٹی ٹیررزم ایکٹ ایمینڈمنٹ جو ہے بل دو ہزار بیس تھا اس کو قومی اسمبلی سے حکومت نے پاس کروایا اور اس کے بعد سولہ سپتمبر بدھ کروز یعنی آج کے دن جو ہے وہ سینٹ کے اندر پیش کیا گیا لیکن وہاں بھی اپوزیشن نے اس بل کو مسترد کروا دیا اس بل کے حق میں اکتیس ممبران جو تھے انہوں نے ووٹ ڈالا جبکہ اس کی مخالفت میں چونتیس ممبران نے ووٹ ڈالا جس کے بعد صدر پاکستان نے جوائنٹ سیشن جو تھا دونوں ہاؤسز کا وہ بلائیا اور وہاں پہ یہ بل جو ہے وہ پاس ہو گیا اور اس کی ریشو دو سو اور ایک سو نوے رہی اٹھارویں ترمیم کے تحت حکومت کے پاس ایک اختیار ہے کہ اگر ایک بل جو ہے وہ لور ہاؤس میں پیش ہوا اور وہاں سے وہ پاس ہو گیا یا سینٹ جو ہے اپر ہاؤس وہاں سے پاس ہو جاتا لیکن دوسرا ہاؤس اس کو مسترد کر دیتا ہے تو حکومت جو ہے وہ جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو پاس کروا سکتی ہے اور اس کے بعد وہ جو بل ہوتا ہے وہ قانون کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے اب اس کے حوالے سے مزید چیزیں یہ ہیں کہ یہ تین بل کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا بل جو تھا وہ انٹی منی لانڈرنگ سیکنڈ امینڈمنٹ بل تھا دو ہزار بیس اس کے علاوہ دوسرا بل جو ہے وہ اسلامباد کیپیٹل ٹیرٹری وقف پروپرٹیز بل یہ بھی ایف ایٹی ایف سے ریلیونٹ ہے اس کے بعد تیسرا جو بل تھا جو کہ آج پیش ہوا وہ جو سبسہ امپورٹنٹ بل تھا جس کو مسترد کیا گیا وہ تھا انٹی ٹیررزم ایکٹ امینڈمنٹ بل دو ہزار بیس یہ تین بل تھے یہ تینوں ایف ایٹی ایف سے ریلیٹڈ بل ہیں کیونکہ ایف ایٹی ایف کی جو پاکستان کو ڈیمانڈز تھی کہ گریڈ لسٹ جو ہے اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کو یہ بل جو ہے یہ بھی پاس کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ ستر فیصد تک جو تھی وہ انڈاکیومنٹڈ تھی تو اس کے حوالے سے بھی ایف ایٹی ایف جو تھا اس کی طرف سے گائیڈ لائنز تھی کہ پاکستانی ایکانومی جو ہے اس کو ڈاکیومنٹڈ کیا جائے اس کے علاوہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی قدگند لگائی جائے جسرا حکومت نے ایک انیشیٹیو لیا تھا کہ پچاس ہزار روپے تک یہ وہ خریداری کرے گا اس کے علاوہ جو آنلین ٹرانزیکشنز تھی اس کے اوپر ریکارڈ لیا جانے لگا تھا کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے فیرک اکاؤنٹس نکلے تھے اور بہت سارے جو اکاؤنٹس تھے وہ منی لانڈرنگ میں استعمال ہوئے جبکہ جو ٹیرر فینانسنگ تھی اس کے اندر بھی بہت سارے استعمال ہوئے اس کے علاوہ وہ لوگ جو ٹیرر فینانسنگ میں ملوث رہے ان پر ببندیاں لگانے کا کہا گیا تھا جس میں حافظ سعید اور اس کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے ان پر بھی حکومت ببندی لگائی جبکہ ان کے خلاف کیسز چلے ٹیرر فینانسنگ جو تھی وہ ثابت ہوئی اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی تو یہ ساری شرائط فی ٹی ایف کی طرف سے تھی تو یہ حق پاکستان کی مجبوری تھی کہ اگر وہ گریل اس سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو یہ بل بھی پاس کرنے پڑھنے تھے اور واقعی جو دیگر اقدامات ہیں ان پر بھی عمل کرنا پڑنا تھا انٹی منی لانڈرنگ ایک جو دوہزار بیس سیکنڈ ایمنمنٹ بل ہے اس کے اندر مین جو چیز ہے وہ منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ منی لانڈرنگ کے اندر کوئی بھی چینل کوئی بھی میڈیم کوئی بھی شخص کوئی بھی کمپنی کوئی بھی انٹیٹی اگر انوالو ہوگی تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکے گی اور کم از کم سزا جو ہے وہ دس سال اور کم از کم جو جرمانہ ہے وہ ایک ملین ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نئی وضع کی گئی ہیں کہ کس کس طرح کے کام جو ہیں وہ منی لانڈرنگ میں آئیں گے کس کس طرح کی اکٹیوٹیز کو اس میں کاؤنٹ کیا جائے گا اور جو حکومتی ادارے ہوں گے جو سرکاری ایجنسیاں ہوں گی وہ کس کس طرح کی جو ٹرانزیکشنز ہوں گی ان کو جو ہے وہ منیٹر کر سکیں گے اور اس کے لیے ایف ایم یو یعنی فینینشل منیٹرنگ یونٹ جو ہے وہ بقاعدہ کام کرے گا اور اس بل کے اندر زیادہ چیزیں اسی طرح کیے لیکن جو سب سے زیادہ امپورڈنٹ بل تھا وہ انٹی ٹیررزم ایکٹ ایمینڈمنٹ بل ٹونٹی ٹونٹی ہے اور جس کو جو اپوزیشن ہے اس نے مسرد کروانے کے لیے ہر ممکن زور لگایا لیکن حکومت نے پاس کروا لیا اب اس بل کے اندر خاص چیز کیا ہے کہ اس کے مطابق تفتیشی افسر جو ہے وہ عدالت سے اجازت لینے کے بعد خفیہ طریقے سے ٹرانزیکشنز اور ٹیرر کی جو فینینسنگ ہوتی ہے اس کو منیٹر کر سکے گا خفیہ طریقے سے اسے پہلے خفیہ طریقے سے نہیں ہوتا تھا اس کے بعد ساٹھ دن کے لیے اس کو عدالت سے اجازت نامہ لینا پڑے گا ریٹن عدالت سے اجازت لینے کے بعد ساٹھ روز کے اندر وہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے جو ٹیرر فینینسنگ سے منسلک لوگ ہوں گے وہ کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں ان کے گفتگو ان کے کمپیوٹر سسٹمز اور جتنی بھی ان کی اکٹیوٹیز ہوں گی وہ ان کو جو ہے وہ ٹریک کر سکے گا اس کے علاوہ اگر ساٹھ دن کے اندر اس کی تحقیقات مکمل نہیں ہوتی تو وہ عدالت میں دوبارہ تحریری درخواست دے کر ساٹھ روز کے لیے مزید جو ہے وہ اجازت لے سکے گا یعنی ایک سو بیس دن تک وہ جو تفتیسی افسر ہوگا وہ ٹیرر فینینسنگ سے ریلیٹڈ افراد اور جو مالی معاملات ہوں گے ان چیزوں کو خفیہ طریقے سے اور جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس سے وہ ٹریک کر سکے گا اس کے بعد اس قانون کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ یہ قانون کسی بھی دوسرے قانون سے متصادم نہیں ہوگا جو کہ ایگزسٹنگ قانون ہے اور اس کے لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ خصوصی طور پر کام یہ کرے گی کہ اس کے طریقہ کار کو شفاف ترین بنائے اس کو مضبوط ترین بنائے جبکہ احکامات جو ہوں گے اس قانون کے بعد اس پر عمل درامت کرانے کے لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ قوانین کو بھی بہتر کرے گی جبکہ دیگر جو معاملات ہوں گے جو سرکاری ایجنسیاں ہوں گی ان کو اختیارات دیے جائیں گے تاکہ کسی قسم کی کہیں پہ کانٹرڈکشن نہ آئے نہ ہی کسی قسم کا کوتہ سادم آئے اور یہ قانون جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے ایمپلیمنٹ ہو سکے اور اس کے طرح ٹیرف فنانسنگ جو ہے وہ روکی جا سکے اس بیل کے مطابق دشتگردی کے لیے استعمال ہونے والی رکوم جو ہیں وہ ملکی ترقی کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہی تھی جبکہ عالمی دنیا کے سامنے بھی پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہی تھی اس کے علاوہ ملکی سلامتی کو جو مسائل جو درپیش تھے وہ تو ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کے علائز ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے جو عالمی دنیا ہے اس کو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ جو تھریٹس تھے جس کی وجہ سے پاکستان پر بہت زیادہ زور ڈالا گیا اور ایف ای ٹی ایف کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی یہ ہے کہ اگر کسی ملک سے ان کو یہ تھریٹس ہوں کہ وہاں کی ایکانومی یا وہاں کے قوانین کے اندر جو اگر کوئی لیکوناس ہیں اس کی وجہ سے عالمی دنیا کے جو دیگر معاملات ہیں اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے کسی قسم کا تھریٹ ہو سکتا ہے کسی ملک کی سلامتی جو ہے اس کو تھریٹ ہو سکتا ہے تو اس کے حوالے سے وہ اس ملک کو گریلس یا بلیک لس میں ڈال دیتا ہوتا ہے تو پاکستان اس کے اندر گریلس میں تھا کیونکہ گزشتہ دس سال کے اندر خاص طور پہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ منی لانڈرنگ کی گئی اس کے علاوہ ٹیرے فینینسنگ بھی ہوتی رہی پاکستان سے پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتا رہا اور باہر سے لوٹ کے پاکستان واپس جو ہے وہ لائے جاتا رہا تو اس وجہ سے جو فینینشل ایکشن ٹاس فورس ہے اس کو بھی بہت زیادہ پاکستان پر تحفظات تھے اور جبکہ دیگر جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو بھی بہت زیادہ تحفظات تھے جو کہ پاکستانی اداروں اور حکومت کے ساتھ وہ وقتن فوقتن شیئر کرتے رہتے تھے لیکن اس سے پہلے کہ جو حکومتیں تھی انہوں نے اس پر سنجیدگی نہیں دکھائی جس کے بعد فی ٹی ایف نے پاکستان کو گریل اس میں ڈال دیا تھا اس بل کا بنیادی جو مقصد ہے وہ اس بل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس سے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اس قانون پر عمل کرتے ہوئے اور جدید ترین ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ٹیرر فینانسنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ایریڈکیٹ کر سکے اور اس کے علاوہ جو میں نے سب سے پہلے بتایا انٹی منی لانڈرنگ جو ہے سیکنڈ امینڈمنٹ بل دوہزار بیس جو ہے یہ اس سے پہلے دوہزار دس میں بھی ایک بل آیا تھا تو یہ سیکنڈ امینڈمنٹ ہے تو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے بعد پاکستان سے باہر جانے والی رکوم اور پاکستان آنے والی جو رکوم ہوں گی اس کے حوالے سے ہر ممکن ان کو شفاف بنانے کے لئے کام کیا جائے گا یہ بل بہت لمبا چوڑا ہے اس پہ ایک الگ سے وی لاغ بن سکتا ہے کہ اس بل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کن کن چیزوں کو سپیسیفائی کیا گیا ہے کن کن چیزوں کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کن چیزوں کو ہائیلائٹ کیا گیا ہے کن انٹیٹیز کو ہائیلائٹ کیا گیا ہے کہ کس کس طرح کی چیزیں ہوں گی تو وہ اس قانون کے تحت جرم تصور ہوں گی اور اس کے علاوہ جو اسلامباد کیپٹل ٹیرٹری جو وقف پروپرٹی بل ہے اس کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں لیکن یہ تینوں بل جو ہیں یہ ایف ای ٹی ایف سے ریلیمنٹ ہیں اس کے علاوہ جو دیکھ کر اقدامات تھے وہ حکومت نے پہلے اور دوسرے بجٹ کے اندر وہ متعارف کروائے تھے کہ پاکستان کے اندر جو مالی معاملات ہوں گے اس کو کس طرح سے شفاف کیا جائے گا تاکہ ملکی ایکانومی کو بھی فائدہ ہو سکے جبکہ عالمی دنیا جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے جیسے کہ پاکستان کی جی ڈی پی ہے وہ اگر ابھی دیکھا جائے کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ مشکل سے تیس پینتیس فیصد ڈاکومنٹڈ ہوگی اور اس کی بنیاد پر پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے ہوتا ہے ہوتی ہے اور اگر آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی ایکانومی سو فیصد ڈاکومنٹڈ ہو جاتی ہے جتنے بھی مالی معاملات ہیں یہاں پہ لین دین ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے لوگوں کے خریداری ہوتی ہے پرچیزنگ ہوتی ہے یہ ساری چیز اگر ڈاکومنٹڈ ہو جائیں تو پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ بھی آٹومیٹکلی ایک تو فیکشول ہو جائے گا اور دوسرا اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا جی ڈی پی آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا اور پاکستان دنیا کی جو بڑی معیشتیں ہیں اس میں شامل ہونے کا جو ہے پاکستان کو وہ چانس بن جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف اس سے پہلے بھی کام کرتی رہی اس سے پہلے ان کی اپنی حکومت تھی مسلم نے اگنون پانچ سال حکومت میں رہی اس سے پہلے پیپلز پارٹی حکومت میں رہی تو انہوں نے کس طرح سے ملک کے اندر لوٹ مار کی وہ سب کے سامنے ہے سپریم کورٹ نے جائی ٹی بنوائی تھی فیک اکاؤنٹس کے اوپر جس میں پیپلز پارٹی جو تھی وہ ملوث تھی یاسفلی زرداری اور اس کے علاوہ ان کی جو باقی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ ملوث تھے عرب اور روپے فالودے والے کے اکاؤنٹ سے نکلتے رہے اسی طرح مسلم نے اگنون جو تھی وہ پاپڑ والے کے اکاؤنٹ استعمال کرتی رہی اپنے جو اتفاق فاؤنڈری کے ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹ استعمال کرتی رہی اور یہاں سے پاکستان سے باہر پیسہ بھیجا جاتا تھا اور وہاں سے پھر ٹی ٹی کروا کے پاکستان پیسہ مانگوالیا جاتا تھا تو یہ جو سابقہ دو حکومتیں رہی ہیں وہ تو ان کاموں میں ملوث رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ گریل لسٹ میں بھی گیا اور اس کے بعد ملکی اکانومی کو جو نقصان پہنچا ملکی خزانے کو جو نقصان پہنچا وہ الگ سے تھا لیکن موجودہ حکومت نے فی ٹی ایف کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو گریل لسٹ سے باہر نکالنے کے لئے جب یہ بل پیچ کیے یا اقدامات کیے تو اپوزیشن نے بھرپور مخالفت کی اور ایک ایسا ایجنڈا جو ہے وہ ملک کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ بیرونی اداروں کا جو غلام ہو کے رہ جائے گا ان کا ایجنڈا پاکستان میں نافذ کیا جا رہا ہے کہ ان کی مرضی سے جو پاکستان کے جو مالی معاملات ہوں گے تو وہ دیکھے جائیں گے اب بات یہ ہے کہ فنانچل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے ایف ای ٹی ایف وہ دنیا کے سارے جو ممالک ہیں ان کے معاملات کو دیکھتی ہے کہ وہاں کے مالی معاملات کیا ہیں یا ادارہ وجود میں بھی اسی لئے آیا تھا جو ملکوں کی ایکانومی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے جبکہ امن اور سلامتی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے تو اس ادارے کا مقصد بھی یہ ہے انہوں نے ایران پر پبندی لگائی تو آپ کے سامنے ہے ایران کی معیشت کی اس وقت کیا صورتحال ہے وہ زیادہ مشکل نہیں اگر آپ گوگل کر کے بھی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایران کے ساتھ اس وقت کیا بیٹھ رہی ہے اور پاکستان گری لیس کے اندر ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے فوائد ہیں پاکستان ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اپنے ایکانومی کو بہتر نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر جو عوام ہیں اس کے بھلے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں کرزے بھی ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں تو یہ بل اور اس کے علاوہ جو دیگر اقدامات ہیں جو حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اس سے پاکستان کو آنے والے وقت میں بہت زیادہ فوائد ہوں گے پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے گی اور پاکستان کے اندر جو سرمایہ گری کے مواقع ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو بھی پاکستانی حکومت ادارے اور پاکستان کے جو سسٹم ہے اس پر اعتبار ہوگا تو بیرونی دنیا بھی پاکستان میں انویسمنٹ کرنے آئے گی تو اپوزیشن نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے گزشتہ دو سال سے کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف جایا جائے کیونکہ ان کی مخالفت امران خان سے ہے کہ اگر امران خان یہ ساری چیزیں بہتر کر لیتا ہے ایکانومی بہتر ہو جاتی ہے تو یہ سارے لوگ تو عوام میں پہلے بھی بدنام ہیں تو یہ بات یہ ثابت ہو جائے گی کہ انہوں نے ہی ملک کو نقصان پچھایا پاکستان کی ایکانومی کو اس قدر بری حالت میں پچھا دیا کہ جو خسارے تھے وہ بیس ارب ڈالر سنتیس ارب ڈالر اور اس کے علاوہ جو کرزے ہیں وہ پاکستان کے سو ارب ڈالر سے بڑھ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بہت دیگر مسائل ہیں کہ ملک کے اندر لوٹ مار کر کے جو تباہی اور بربادی پھیلائی تھی وہ عوام کے اندر جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کے ساتھ گداری کی ملک کو نقصان پچھایا اور اب بھی یہ لوگ لوگ ہر ممکن روڑے اٹکاتے رہے کہ کسی بھی طرح یہ بل پاس نہ ہو سکیں اپنے جو فالورز سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ اگر یہ بل نافذ ہو گئے تو بیرونی ایجنڈا نافذ ہو جائے گا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیرونی ایجنڈوں پر کام کرتے رہے ہیں یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کام کرتے رہے ہیں تو یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ایجنڈا یقیناً جو ہے وہ بیرونی ایجنڈا ہے اندرونی ایجنڈا تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پاکستان کے لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ بہتر ہو ایکانومی بہتر ہو ملک کے معاملات بہتر ہو عوام غربر سے باہر آئے لوگوں کے پاس وسائل ہو لوگوں کے پاس کاروبار ہو لوگوں کو اپنے جو روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان کو میٹ اپ کرنے کے لیے جو کمائی کے ذرائع ہیں وہ میسر آ سکیں اور ایک اچھی ہنسا مامونٹ ہر شخص کے ہاتھ میں ہو کہ وہ اپنی فیملی اپنے خاندان اور دو دیگر لوگ ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کر سکے اور پاکستان کے سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکے غربت کا خاتمہ ہو سکے لوگوں کو اچھی تعلیم مل سکے اچھی صحت مل سکے دیگر سہولیات جو ہیں وہ اچھی مل سکیں ناظرین یہ معلومات ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ